ڈوٹ صاحب جتنی فکر پی ٹی آئی کو ہے اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کے سیاسی مخالفین کو بھی فکر ہے خود عطا تارر صاحب بڑے فکرمند دکھائی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کیوں ان حالات پہ پہنچی ہے؟ اس طرح ہے کہ اگر تو مروت صاحب کو کوئی انفرمیشن ہے انہوں نے شیئر کیا ہے وہ انفرمیشن کی کریڈیبلیٹی وہ خود بتا سکتے میں نہیں بتا سکتا میں ایز 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 ای پولیٹیشن یا ایز این انسان اگر میں کسی پروفیشن میں اپنا فیوچر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس میں دیکھوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کی وجہ سے ہے اچھا اب میری بظاہر میری ایک حیثیت نہیں ہے لیکن میں ایک ایم پی اے کی سیڈ یا ایک ایم این اے کی سیڈ ایک بہت بڑے ایلیکٹبل کے اگینس جیتا ہوں اور مجھے میرے حلقے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور میں نے اپنے حلقے میں کام بھی نہیں کیا اور اس کے باوجود اگر میں ایلیکٹ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا کہ یار اس بندے کو چھوڑنا بے وکوفی ہے تو اگر کوئی شخص عمران خان کو چھوڑتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں فاور بلوک بنا لے گا تو اس کو سب سے پہلے جانگیر ترین علیم خان پرویز خٹک محمود خان ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا حشر ہوا ہے تو وہ شخص کبھی سرے فاور بلوک تو ایک اور بات ہے لیکن اگر خفیہ رائے شماری ہے چونکہ سنڈی کے انتخابات میں کچھ ووٹ ہی آپ کے ادھر ادھر ہو گئے تو کیا ہو دیکھیں چانسز ہو سکتے چانسز نہیں ہو سکتے ہر ایک اپنا اپنا دین ایمان ہے ہر ایک نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے یہاں کر لے گا اُرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ووٹ جو ہے نا یہ اُرد کے پاس امانت ہے ہاں وہ خیانت کر سکتے ہیں شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے تو اس میں کوئی میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن اگر ہم اسے پوچھیں تو یہ ارریلیونٹ ہے ہم سارے جتنے بھی اس وقت پاکستان تریک انصاف کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے ہوئے ہم لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے جس دن عمران خان باہر نکل آئے گا عمران خان جس دن باہر نکل آیا فرض کرے اگر میں اکیلا بندہ بھی نیشنل اسیمبلی میں ہوں نا میں ریزائن کر دوں گا عمران خان وہ سیٹ کے اوپر کانٹیسٹ کرے گا ابھی پارٹی کے اندر لڑائی چل رہی ہے عمران خان کی جگہ پور کرنے کے لیے کون کرے گا عمران خان کی جگہ پور نہیں ہو سکتی چلیں نمبر دوں کی جگہ پور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے ہزاروں لوگ ہیں ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکے اب اس کے بعد یہ ہے کہ پارٹی کے اندر آئیستہ آئیستہ پتہ چلے گا کہ کون لیڈرشپ ہے جو اتنی جو اس پوزیشن پہ ہو سکتی ہے وہاں پہ بڑے پرانے نئے اچھے خاصے لوگ ہیں وہ کرتے لیکن بھائی میرے آپ پہلے نصار چیمہ صاحب سے سن لے وہ تو کہتے ہیں کہ عزت کی ہار زلت کی جیت سے بہتر ہے تو آپ تو زلت کی جیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ لیں شاید خاکان اباسی کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیں پھر آپ دیکھ لیں مرتع اسماعین نے کیا کہا ہوا ہے آپ پھر دیکھ لیں جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ مشاہد حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ جتنے لوگ آپ نے نام لی ان میں سے صرف ایک جاوید لطیف ہی نون لکے ہیں باقی تو نون لکے ہیں ہی نہیں سے اس لئے کیا فرق پڑتا وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے نصار چیمہ صاحب بھی نون لکے نصار چیمہ صاحب ہے ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ یہ حنیف اباسی کو دیکھ لیں وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ ہرے کو دیکھ لیں آپ دانیاء لزیز صاحب کو دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان میں سے ہرے کو دیکھیں پولٹیکس میں انٹرا پارٹی یہ ہو جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑے اور میاں نواز شریف کے قریب ترین لوگوں میں سے جعوید لطیف صاحب ہیں اور جعوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس کس طریقے سے چن چن کے ان کو کٹھے کیا گیا ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انسٹال کیا گیا ہے اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ حکومت بنائیں لیکن ان سے زوری سے بنایا گیا اور یہی وجہ ہے کہ انٹیر منسٹر اسکن نہیں ہے فائنانس منسٹر اسکن نہیں ہے باقی تو چھوٹی موٹی چیزیں یہ لے لو یہ لے لو کھلونے شلونے جو ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ بینیفیشریز کے آپ تھے ان کے بقول وہ سمجھتے ہیں نون لگ والے کہ یہ جو حکومت ختم کی گئی نواز شریف کو گھر بیجا گیا فیصلے دلوائے گئے عدالتوں سے اس کے بینیفیشری آپ تھے یہ آپ کے لئے سب کیا جا رہا تھا اس سے اچھاتے ہیں آج اس کا حساب ہو اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو میں ان سے اگری کرتا ہوں میں مثال کے طور پر کہتا ہوں جب آپ جیجز کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری نے بہت سارے غلط یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جہاں کھڑا ہے میری نظر میں تو اگر میں کسی ایک ادارے کو پہ الزام ڈالوں تو وہ جوڈیشری ہے لیکن آپ یہ بات آج کر رہے ہیں جب آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے میں شروع سے کر رہا ہوں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اس طرح ہوا تھا کہ پاکستان تریک انصاف چونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایک ایسی ٹیم ہو جس نے کبھی فائنل نہ جیتا ہو یا فائنل تک نہ پہنچی ہو تو جب وہ پہنچ جاتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو اس وقت ایکسائٹمنٹ میں نظر انداز کر جاتی ہے پاکستان تریک انصاف 2013 میں جب تھی تو پاکستان تریک انصاف کے یہ خیال تھا کہ ہمارے ایک سگنفیکنٹ پورشن جو ہے نا وہ آنا چاہیتا جس کو ہم پینتیس پنچر کہتے تھے کہ ہمیں وہ آنا چاہیتا اس کے لئے ہم نے چار حلقے کیا تھا اچھا اب چونکہ ہمارے اس وقت بڑی کم تعداد تھی تو جب دوہزار اٹھارہ میں جو ہم جیتے ہیں تو ہم یہ بھول گئے تھے کہ دوہزار اٹھارہ میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ہمارے سے ایکچولی پاکستان تریک انصاف میری نظر میں سمپل میجورٹی لے کر جاری تھی اس سمپل میجورٹی کو کٹ کر کے پاکستان تریک انصاف سے کوئی سترہ سے بیس کے قریب سیٹے لے لی گئی تھی اور یہ انہوں نے سیٹوں کے بارے میں آج تک آپ نے نہیں بتایا ہرکا کون سا تھا کون سا بندہ تھا یہ میری دیکھیں میں مثال دیتا ہوں دو سیٹوں کا تو مجھے پتہ ہے اس لیے آج سے پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک تو خواج آصف صاحب جو انہوں نے خود کہا تھا میں رات کو دو بجے میں نے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ انہوں نے پھر میں جیت کیا ٹھیک ہے نا یہ تو ایک سیٹ ہے دوسری رانہ سانہ اللہ تھا یہ جب آر ٹی ایس جب بیٹھا تھا آر ٹی ایس سے پہلے جو ہے نا رانہ سانہ اللہ صاحب ہار رہے تھے اس کے بعد وہ جیت گئے تھے اچھا اس طرح کے اور سارے بہت ہیں لیکن میرے خیال میں پاکستان تیریک انصاف اگر بیٹھ کے اس وقت پروپر ڈائسٹ کرتی تو ہمارے ایکچولی ہم سے سیٹے لی گئی ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کو جو اس وقت تھے اگین یہ یاد رکھیں ایک بھی جیز یاد رکھیں پولٹیکل پارٹیز مطلب پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا تحریک انصاف یا کوئی اور ہم لوگ دھانلی نہیں کرتے ہیں الیکشن میں یہ الیکٹورل سسٹم کرتا ہے اور وہ الیکٹورل سسٹم یا وہ سارے لوگ وہ ہیں جو پولٹیکل سسٹم سے باہر ہیں دھانلی وہ لوگ کرتے ہیں وہ کس کو لے کر آنے کس کو لے کر جانے کوئی ایک بینیفیشری ہوتا بینیفیشری ہوتا ہے تو جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے فرص کریں آپ کو میں نے آپ کے اصل میں آپ کی لوٹری نکلیے ایک کروڑ روپے کی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کروڑ روپے کی بجائے اسی لاکھ دے دوں آپ خوش ہوں گے بیس لاکھ تو کھا لیے نا میں نے آپ سے لیکن آپ خوش ہو جائیں گے ٹھیک کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو وہ کر رہے تو میرے لحاظ سے اس میں بھی وہ تھے لیکن اس دفعہ تو انتہا کر دی یہ میرا یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف یوں The way I see بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے دیکھیں اس طرح ہے کہ وہ آئنسین لکھاتا ہے کہ if you do the same mistake or wrong thing again and again and you expect different results from it وہ بیوکوفی ہے ٹھیک ہے stupidity ہے آپ پاکستان کی history دیکھیں دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پڑے لکھے انسان ہے یا آپ کا ایک scientific mind ہے یا آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کونسا فیصلہ یا ایسے کیا چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں نے ہم آج جہاں کھڑے وہاں کھڑے کیا وجہ ہے کیونکہ پاکستان 1950s میں 1960s میں اور early 70s میں پاکستان بہت اچھے طریقے سے پروگرس کر رہا تھا پھر اس کے بعد دو تین decisions ایسے ہوئے پاکستان کی history میں جس نے پاکستان کو کافی خراب کیا ایک تو nationalization تھی اس نے پاکستان کو economically بہت زیادہ نوکسان پوچھا ہے مطلب unrepairable نوکسان پوچھا ہے